ایک سپیشلائزڈ سنس آرگن ہے جو کہ ویجول ایمیجز کو ریسیف کرنے کی اصلاحیت رکھتی ہے ان ویجول ایمیجز کو پھر برین تک پہنچایا جاتا ہے اگر یومن آئی کا ہوریزنٹل کروس سیکشن ویو دیکھا جائے تو اس سے ہمیں آئی کے کچھ میجر پارٹس شوک ہوتی ہیں آئی میں ٹیشوز کی تری لیئرز پریزنٹ ہوتی ہیں جن میں سب سے آؤٹر فائبرس لیئر ہے جو کہ سیکلیرا اور کارنیا پر مشتمل ہوتی ہے سیکلیرا آئی کا وائٹ پارٹ ہے جو کہ آؤٹر فائبرس لیئر میں پریزنٹ ہوتا ہے اور آئیس کی شیپ کو منٹین کرتا ہے کارنیا بھی آئی کی آؤٹر لیئر میں پریزنٹ ہوتا ہے کارنیا آئیس میں انٹر ہونے والی لائٹ ریز کو ریفریکٹ کرتا ہے پارنیا کنویکسٹ شیپ ہوتا ہے اگر یومن آئی کی میڈل لیئر پر بات کی جائے تو میڈل لیئر ویسکولر لیئر ہے اسے ویسکولر لیئر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آئی کو بلڈ ویسلز پروائیڈ کرتی ہے میڈل لیئر میں کارائیڈ سیلیری باڈیز اور آئیرس پریزنٹ ہوتی ہیں کارائیڈ چوکلیٹ ٹی براؤن کلر کا ہوتا ہے لائیڈ آئی میں انٹر ہونے کے بعد ریٹنا میں پریزنٹ سنگری ریسپٹرز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اور پھر کارائیڈ میں ایبزارب ہو جاتی ہے سیلیری باڈیز کارائیڈ سے انٹریئر لی کانٹینیو ہوئی ہوتی ہے اور ان میں سیلیری مسلز بھی پریزنٹ ہیں سیلیری مسلز فنکٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں آئی میں پریزنٹ لینس بھی سیلیری باڈیز سے اٹیشڈ ہو جائے ہیں لینس کی اٹیشمنٹ سسپنسری لگمنٹ کے درو ہوتی ہیں آئے کی میڈل لیئر میں آئیرس بھی پریزنٹ ہے آئیرس آئی کا ویزیبل پارٹ ہے اور یہ ڈیفرنٹ پیپل میں ڈیفرنٹ کلر کا ہوتا ہے آئیرس کارنیا کے بیہائن اور لینس کے فرنٹ پر پریزنٹ ہے آئیرس آئی کی انٹریئر سیگمنٹ کو انٹریئر اور پوسٹریئر چیمبر میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ان چیمبرز میں فلوٹ پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ سیلیری باڈی کے اپیٹھیلیل سیلز سکریٹ کرتے ہیں آئیرس ایک سرکولر باڈی ہے جس کے اندر پیگمنٹس پریزنٹ ہیں آئیرس کا کلر ان پیگمنٹس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے آئیرس کے سنٹر میں ایک اپیرچر پریزنٹ ہے جسے پیوپل کہتے ہیں یہ ہماری آئی کا وہ پارٹ ہے جہاں سے لائٹ ہماری آئی میں اٹر ہو رہی ہوتی ہے لینس آئی کا وہ سرکچر ہے جو کہ آئیس میں اٹر ہونے والی لائٹ ریس کو ریفریکٹ کرتا ہے اس کی ٹھکنس کو سیلری مسلز کنٹرول کرتی ہیں آئی کی سب سے انر لیئر نروس ٹیشیو سے مل کر پڑی ہے جس میں ریٹنا پریزنٹ ہوتا ہے ریٹنا آئی میں پریزنٹ بہت ہی ڈیلیکیٹ سٹرکچر ہے اس کے علاوہ لائٹ سنسٹیف ریٹنا میں کچھ سیلز پریزنٹ ہوتی ہیں جنہیں کونز اینڈ روڈ سیلز کہتی ہیں روڈز اینڈ کونز میں کچھ ایسے بھی کھلز پریزنٹ ہے جو آنے والی لائٹ ریس کو نرو پلس میں کنورٹ کرتی ہے اور پھر ان نرو پلسز کو برین کی طرف سینٹ کر دیا جاتا ہے اگر آئے کی بلڈ سپلائے پر بات کی جائے تو آئے کو اکسیجنیٹڈ بلڈ سینری آرٹریز اور سینٹرل ریٹنل آرٹریز پروائیڈ کرتی ہیں جبکہ آئے سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کا ڈرینیج بہت سی وینز کے ذریعے کیا جاتا ہے جن میں سینٹرل ریٹنل وینز وغیرہ شامل ہیں لائٹ کورنیا کے ذریعے سے آئے میں انٹر ہوتی ہے کورنیا آئیرس اور پیوپل کے فرنٹ پر پریزنٹ ایک کارپ ڈلیر ہے کورنیا ایک پروٹیکٹیف کورنگ کی طور پر کام کرتی ہے کورنیا سے پاس ہونے کے بعد لائٹ پیوپل سے پاس ہوتی ہے پیوپل آئی کی میڈل میں پریزنٹ ایک بلیک ڈاٹ ہے آئیرس جس نے پیوپل کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے وہ آئی میں انٹر ہونے والی اماؤنٹ آف لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے جب اردگرد کا انوائرمنٹ ڈارک ہو تو آئیرس زیادہ لائٹ کو آئی میں انٹر ہونے کی اجازت دیتا ہے اور اس کی اپوسٹ سائٹ پر جب سراؤنڈنگز کا انوائرمنٹ برائٹ ہوتا ہے تو آئیرس لیس لائٹ کو آئی میں انٹر ہونے کی اجازت دیتا ہے آئیرس کے پیچھے لینس پریزنٹ ہوتا ہے لینس اپنی شیپ کو چینج کرتے ہوئے ریٹنا پر لائٹ کو فوکس کرواتا ہے سیلری مصرز کے ایکشن کے ذریعے سے لینس اپنا سائز جینج کرتا ہے قریب پڑے اوبجیکٹس پر فوکس کرنے کے لیے لینس تھکر ہو جاتا ہے جبکہ دور پڑے اوبجیکٹس پر فوکس کرنے کے لیے لینس تھینر ہو جاتا ہے لینس سے پاس ہونے کے بعد لائٹ ریس ریٹنا پر فوکس ہو جاتی ہے ریٹنا کا سب سے سنسیٹیف پارٹ میکیولا ہے میکیولا میں ملینز کی داداد میں کون سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں میکیولا میں کون سیلز کی ہائی ڈینسٹی کی وجہ سے ہی ہمیں ویجول ایمیجز زیادہ ڈیٹیلڈ نظر آ پاتی ہیں ریٹنا میں پریزنٹ فوٹو ریسیپٹرز ایمیجز کو الیکٹریکل سگنلز میں کنوارٹ کرتی ہیں یہ سگنلز آپٹک نرف کے ذریعے سے برین تک پہنچتے ہیں کون سیلز کے ذریعے سے ہم کلرز کی ایڈنٹیفیکیشن اور ابجیکٹس کی ڈیٹیلڈ ویجولیزیشن کرتی ہیں راڈ سیلز نائٹ ویجن اور پیریفرل ویجن کے لیے ریسپونسیبل ہوتے ہیں راڈ سیلز کون سیلز کی نسبت زیادہ تعداد میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور لائٹ کے لیے بہت زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں تو ہمسو آگ کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کوئی ضرور نہیں آجاندنے کو ملا ہوگا جاتے جاتے بائیولوجی وید رشید یوٹیوب چینل کو وزیٹ کر کے ضرور سبسکرائب کیجئے جہاں آپ کو بائیولوجی کے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے ڈیٹیلڈ لیکچر سیکھنے کو ملیں گے شکریہ اللہ